بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امیدہ خیریہ سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے مزے سے ہوں گے ایک نئے دن کا آگاز بہت ساری چاہتے ہیں محبتوں خوشیوں اور امیدوں کے ساتھ ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل لالڈی راشد کی بلوکس جی تو میری یوٹیوب فیملی آج میں گئی تھی لونگ ڈرائی پہ لونگ ڈرائی پہ تو موسٹری ڈیلی ہی جاتی ہوں مگر آج میں نے تھوڑا سا کلپ شوٹ کیا کلپ تو میں نے زیادہ شوٹ کیا تھا مگر یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی آگے آئی جا رہا تھا تو میں کہہ رہی تھی کسی لیڈیز کا فیس وغیرہ نہ آئے تو میں نے کٹ کر دیا تو بھائیوں کی تو خیر ہوتی ہے تو بس یہی ہے اس لیے جیسے میں نے کٹ کر دیا کیونکہ مارکٹ ادھر کافی رش وغیرہ ہوتا ہے تو ادھر میں پھر سوپ پی رہی تھی سوپ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا میں نے تکھا کیا ہوا ہے مجھے سپائسی ہی سوپ ساندھ ہے چائنس کھانے حالانکہ تھوڑا لائٹ ہی ہوتے ہیں مگر میں ان کو فل سپائسی کر کے ہی کھاتی ہوں کھاتی ہوں یا پیتی ہوں جو بھی تو بس میں نے اس میں پھر کافی زیادہ ہی ہے یہ سپائس اگر آئٹ کر لیے تو میں تو مکرونی بغیرہ بھی جو کھاتی ہوں تو میں تو اس کو بھی فل سپائسی کر لیتی ہوں دیسی سٹائل سے ہی موسٹلی پکاتی ہوں یہ گھر والے اتنا تیکھانی کھاتے پھر میں یہ کرتی ہوں کہ نہ میں اپنے سالن وغیرہ میں کالی میر چیٹ کر لیتی ہوتی ہوں تو بس یہ میں پھر باہر سے تھوڑا کچھ سمان لائی تھی میں کہا چلے یہ بھی میں تھوڑا سا دکھا دوں کہ پاکستان میں کیا کہے خواہ جاتا ہے تو یہ ادھر یہ برگر ہیں شوار میں ہیں چیفز ہے اور چیفز تو میری آل ٹائم فیورٹ ہے سردی ہو گرمی ہو ان کی چیفز ہوتی ہوئے چھی ہے تو میں کہتی ہوں سردی ہو گرمی ہو مجھے چیفز ملے زیادہ ساری اور میں بہت شوک سے کھاتے ہوں چیز تو ادھر جی میں یہ تھوڑے سے ڈرائی فروٹ لائی تھی ڈرائی فروٹ رشی صاحب کے آل ٹائم فیورٹ سردی میں ویسے میں بھی کھا لیتی ہوں رشی صاحب تو کیا کرتے ہیں اسے یہ کاغذی ایک روٹ ہے اسے رشی صاحب تیس سے ہی کر لیتے ہیں میں نے منہ کرتی ہوتی میں کہتی ہوں نہ کرو نہ کرو یہ ہینڈ سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں مگر میرے سے نہیں ٹوٹتے ہیں یہ جن کے ہینڈ مضبوط ہوتے ہیں ان سے کچھ ٹوٹتے ہیں مجھے تھوڑا شی صاحب ہی یہ توڑ کے کٹ کر کے سارا کچھ دیتے ہیں اورنج کا بھی سیزن ہے مگر یہ اورنج کیا ہے جی کہ میں سردی میں کھاؤں مجھے سردی لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہے میں تو آج کل اس آج سے تھوڑا کم ہی کھاتی ہوں مجھے سردی لگنا پتہ نہیں کوئی سٹارٹ ہو جاتی ہے ہاں مجھے اورنج زیادہ یہ فروری مارچ میں اچھے لگتے ہیں جب وہ جانے والے نہیں ہوتے ہیں تو تب اچھے لگتے ہیں تو دہی بڑے یہ تو میرے رشی صاحب کے all time favorite ہے مگر یہ کیا ہوا جی یہ تو میں دیلی گر میں ان کو بنا کے دیتی ہوتی تھی کیونکہ یہ دہی بڑے لازمی دیلی کھاتے ہیں ہم باہر سے ہی لے جاتے ہیں اور ادھر کے دیلی بڑے ہوتے بھی بہت اچھے ہیں مگر یہ میرے سے زیادہ اچھے نہیں ہوتے ہیں میں زیادہ اچھے بناتی ہوں انشاءاللہ کبھی آپ سے ریسپی شیئر کروں گی بس یہ ہوتا ہے بنا رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی بنا کے کام وائیڈ اپ کروں زیادہ بات ہے ریسپی بغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر اس سے تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو آج کل آپ کو پتا ہے روٹین وغیرہ بہت شیڈول بیزی جا رہا ہے اور اوپر سے سردی کا موسم بھی ہے تو سردی میں تو دین وغیرہ ویسے ہی بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو پتا ہی نہیں چلتا کب دین چڑھا کب ختم ہوا بس جی تو یہ درخبانی خبانی کا اپنا یہ چیک کریں کہ یہ کتنی بڑی بڑی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ میٹھی ہے بعض خبانی ہوتی ہے وہ تھوڑی کھٹی ہوتی ہے مجھے بہت اچھی ہے لگی ہے یہ بہت میٹھی ہے ادھر سے میں لاتی ہوں لاتی ہوں تو بس نین میں بہت رہی ہوں مجھے نین دین سے آ رہی ہے تو ورڈز بھی ایسے بولے جا رہے ہیں تو مجھے میٹھی ہوا نہیں اچھے لگتی ہے جو تھوڑی سے بھی کھٹی ہو مجھے نہیں اچھے لگتی جو چیز تھوڑی سے بھی کھٹی ہو مجھے تو آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے خبانی مجھے ضرور بتائیں کہ آپ لوگ بھی اپنی رائے ضرب دیجئے گا زیادی بات ہے سردی ہے ڈرائی فورس تو ہر پرسن کئی فیورٹ ہوتے ہیں سب ہی وہ شوک سے کھاتے ہیں برے چھوٹے ویسے مجھے پینٹ سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے پینٹ راشی صاحب تو پینٹ پتہ کیا کرتے ہیں یہ تو چائے میں ڈال کے پینٹ ٹھیلتے ہیں پھر چائے میں ڈالتے ہیں پھر یہ سپون کے ساتھ کھاتے ہیں یہ کہتے ہیں میری یہ بچپن سے عادت ہے تو میں نے تو ابھی تک کبھی ٹرائے نہیں کیا اتنی سال سے ان کے ساتھ ہوں کبھی کروں گی آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگوں کی سردی میں کیسے روٹین جا رہی ہے کیا اب لوگ بھی اتنے ہی بیزی ہوتے ہیں جتنی میں ہوتی ہوں یقین مانیے میرے تو اتنا بیزی شیڈول ہو گیا کہ امی کے گھر آگے میں ویک میں ون یا ٹو ٹائم فل ڈے کے لیے جاتے ہوتی تھی ہوں مگر یہ فل فل ڈے کے لیے امی کے گھر آپ جا ہی نہیں پاتی کیا آپ لوگوں کی بھی ایسے ہی اتنی بیزی روٹین چل رہی ہے آج کل بس جی بہت زیادہ آج کل بیزی شیڈول تو یہ میں برفی لائی تھی برفی آپ کو پتا you know my favorite فریش برفی مجھے ہمیشہ سے پسند ہے فریش پسند ہے ہر چیز فریش ہی اچھی لگتی ہے میں وہ خانہ مگرہ جو سیف کھ کے رکھتے ہیں مجھے وہ بھی بالکل نہیں اچھا لگتا ہے مجھے پھل ہو یا جو بھی کوئی چیز ہو سالن پکا ہو میں کہتنی بس فریش فریش ہو بس ایک دن بس بندہ پرانہ خالے سیف کھ کے رکھی ہوئی چیزیں مجھے ذرا بھی نہیں پسند یہ برفی کہ اب لکھ دیکھیں کتنی فریش ہے لکھ تو جی تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ اب آج کل آپ کو بتا ہے میرے آشوڈول یہ جو میری یوٹیوب فیملی ہے ان کو تو پتا ہی ہے زاری بات ہے آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں سارا دن ہم تو کیسا جا رہا ہے تو اس وجہ سے کہ نہ کہیں آیا جاتا ہے نہ کہیں جایا جاتا ہے میرے دو چار کام بھی کرنے والے ہیں ضروری مگر بس وہ بھی اٹکے میں جایا نہیں جا رہا مجھے میرے بولا ہوا ہے ان کا بھی کوئی کام کرنے والا ان کے بھی کام سالے میں ہی کرتی ہوں تو بس اب انشاءاللہ یہ تھوڑی سردی کام ہو پھر نکلوں گی میں نے ٹیلر کے پاس بھی جانا ہے ڈریس دینے مگر وہ وہاں بھی نہیں میرے سے جایا جا رہا میں کہہ رہی ہوں یہ نہ ہو کہ بھائی میرا ڈریس ہی نہ پکرے میں وہ انشاءاللہ آپ جاتی ہوں نیکس ویک کسی دن نہ بھائی کے پاس ٹیلر کے پاس تو ادھر پتا نہیں کیوں ہر چیز میرے ہینڈ سے گری جا رہی ہے اسے چاکلیٹی خجور کہتے ہیں نا تو یہ میرا شی صاحب کے لئے لائی تھی میں بھی کھا لیتی ہوں مگر تو یہ نہ ٹیسٹ میں کافی اچھی ہوتی ہے باقی خجوروں کی نسبتا یہ مجھے اچھی لگتی ہے ویسے اجوہ خجور بھی مزے کی ہوتی ہے تو وہ زیادی بات ہے اس کے تو وینیفیٹ بہت زیادہ ہے مگر یہ چاکلیٹی خجور سردیوں میں ملاتی رہتی ہوں اور یہ پینٹ یہ اتنی میٹھی ہوتی ہے مگر یہ پینٹ بھی کئی کئی کھانے والی ہوتی ہے بعض جگہ کی میں نے دیکھا ہے کہ وہ نہ کروی کروی سے ہوتی ہے ذرا مزا نہیں آتا مگر یہ جو میں پینٹ دھا رہی ہوں یہ بہت ہی زیادہ سویٹ ہوتی ہے یہ کھانے کا بہت ہی مزا آتا ہے مجھے بہت ہی یہ پساند ہے یہ میری امی وغیرہ یہ سب لوگ بھی ادھر سے منگواتے ہیں میرے سے پھر میں جاتی ہوں سب کے لئے ہی لے آتی ہوتی ہوں یہ سب کے کیونکہ ادھر سے سب سے بس پینٹ ملتی ہے یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے زور بتائیے گا تب تک آپ نا خیال رکھیں اگر دعا میں جا رکھے گا اللہ نگمان اللہ حافظ